دوستو ریاست بے شک ساری زمین پر پھیل جائے لیکن اگر اس میں انصاف نہ ہو تو ریاست جل کر بسم ہو جائے گی شولوں سے آگ سے بھڑک جائے گی لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکیں گی لوگ ایک دوسرے کو کاٹنے پر آئیں گی لوگ اس ریاست کو جہنم بنا دیں گی کس ریاست کو جس ریاست میں انصاف نہیں ہوگا بہرحال دوازارہ کیس کی بات ہو رہی ہے انصاف کی بات کدھر سے آگئی کچھ اپ ڈیٹس ہیں آپ کے سامنے شیئر کرنی ہیں کوٹ میں اکھاڑا لگا اکھاڑا لگا لیکن اکھاڑا ناظرین بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا جی وہی بات کہ جو پہلے ہوتی ہے لیکن ایک اہم ترین ایک اہم ترین پروسیڈنگ ایک اہم ترین نکتہ ضرور سامنے آیا ہے میں پاکستانی ملکلی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا کسی قسم کا فیڈبیک ہو کسی قسم کا فیڈبیک ہو انسٹیگرام پر پاکستانی ملکلی لکھ کر ضرور آئیے گا ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ دوہزارہ کیس وہ کیس ہے جس نے کسی بھی بچی کے اغوا کری کے کیسز میں سے سب سے زیادہ پبلک اٹینشن گریب کی ہے سب سے زیادہ جس کیس کے ساتھ عام عوام اور عام عوام کے جس بات جڑے ہیں وہ یہی کیس ہے اس کیس کو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہونا چاہیے ایک مثال بننا چاہیے آج ناظرین پندرہ جون ہے چودہ جون کو آج ناظرین جمعہ رات ہے بدھ کے روز وینسٹے کو عدالت میں سماعت تھی ایک نئی دو نئی تین معاملات لسکس ہونے تھے وہاں ملزمان آئے ہیں وہاں وکلا آئے ہیں وہاں سماعت ہوئی ہے کیا ہوا میں بتاتا ہوں پہلا مقدمہ ناظرین اکرام یہ تھا کہ اس میں بچی نے درخواست دائر کی ہوئی تھی کہ میں ایک سو چون سٹ کا بیان دینا چاہتی ہوں جو میرے ساتھ ظلم ہوا بربریت ہوئی جبر ہوا جو جبرن بیانات لیے گئے جو ٹورچر کیا گیا منٹلی ٹورچر کیا گیا زدو کوپ کرتے ہوئے مجھ سے اپنی زبان کی باتیں نکلوائی گئی اور مجھے والدین کے خلاف ورگلایا بھیلایا پسلایا گیا اکسایا گیا پھر مجھ سے ان کے خلاف توہین امیز جملے نکلوائے گئے وہ اس سب کا کچھا چٹا کرنا چاہتی ہوں اس سب کا تیا پانچہ کرنا چاہتی ہوں اس سب کو اکھاڑ پھینکنا چاہتی ہوں چاروں شانے چت کرنا چاہتی ہوں اور نئے سیرے سے اپنا ایک سو چون سٹ کا بیان عدالت کے اندر ریکارڈ کروانا چاہتی ہوں اب ایک بچی ہے ایک بچی مشکل حلاتوں سے گزر کے آئی ہے اور وہ اگر عدالت میں اپنے دل کی بات کرنا چاہتی ہے آپ اگر اسے مسلسل موقع نہیں دے رہے آپ کا سسٹم موقع نہیں دے رہا تو اس کی اح ساتوں آسمان کو چیر کر اوپر چلی جائے گی تو پھر ہم کہیں گے کہ پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے پھر پرندے آئیں گے حضاب الہی آئے گا اگر انصاب اٹھ جائے گا تو یہ ریاست خود اپنی قیامت برپا کر کے یہاں میشر کا حساب کرنے لگے گی جی دوسری بات ایک ایک سو چون سٹ کا بیان دوسری طرف ناظرین اکرام وہ ملزمان جنہوں نے اس مضموم حرکت میں سہولتکاری کا کردار ادا کیا مین سہولتکار نکاخہ اور گھوہ ایک جیلی نکاح ایک فیبریکیٹیڈ ایک دورم پر نکاح ہو رہا ہے اس میں ایک نکاخہ ہے ایک گھوہ ہے وہ جو سفارشیں کر رہے ہیں شاید کہ جنہیں نئی معلوم کہ ماں بہن بیٹی خصوصاً کم عمر کم سن مائنر نابالک معصومہ بچی کی کیا اہمیت و ویلیو ہے کیا قدر و قیمت ہونی چاہیے اور اسے یوں کسی کے ہاتھ میں آپ دے رہے ہیں درندے کے ہاتھ میں بیڑیے کے ہاتھ میں اور آپ اس پر دستخط کر رہے ہیں وہ ناظرین کہتے تھے کہ ہمیں بری کر دیا جائے ہم معفی چاہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیا جائے پلیز معفی نہ جس طرح وہ کبھی ادا کر رہا میسج کیا کرتی نہیں سر کہہ رہا ہی سی سامتنگ پلیز پلیز سوری اور جس طرح زہیر کانگڑی کبھی معفیاں کبھی منتیں کبھی ترلے اور جب کچھ نہیں ہونا تو فرسٹریشن کا شکار ہوں کے آنکھیں دکھانا وہ ٹران ٹران وہ ٹائیں ٹائیں میں مچو میں ہوں میں پھننے خواہ ہوں میں سب کچھ اکھار دوں گا اب ناظرین مقافات عمل ہوا پھر قدرت نے دکھایا کہ تم کیا کر سکتے ہو وہ نکاخہ اور گواہ کی طرف آتے ہیں وہ ناظرین بری ہونا چاہتے تھے اب اس کی بات ہونی تھی تیسری طرف ناظرین ان پر چلان جی ابھی تک فرد جرم آئیت نہیں ہو سکی وہ جو مین مرکزی ملزمان ہے فرد جرم آئیت نہیں ہو سکی اس میں بات بہت لمبی ہو رہی ہے میں نے اور بہت سے اہم پوائنٹس چیئر کرنے ہیں ناظرین ایک اہم بات درمیان میں آ رہی کہ نور بی بی اور زہیر کی عدالت کے اندر لڑائی شدید ترین لڑائی اس پر میں سوچ رہا ہوں اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیلا بتاؤں وہ ایک نئی سٹوری ہے بہرحال یہ تین چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی اب اس میں ناظرین یہ ہے کہ جو پروسیکیوٹر ہیں جو کورڈ میں ریاست کے نمائندے ہیں نمائندہ خاتون ہیں وہ جنابہ چھوٹی پر تھی اب ان کی ذمہ داری لینے کو کون تیار ہو یہاں پر سرکاری افسران کا حال احوال یہ ہے میں انہیں نہیں جنرلائز کر رہا میں جنرلائز کر رہا ہوں چیز کو میں انہیں سپیسپیکلی نہیں ڈسکس کر رہا میں انہیں پن پوائنٹ کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا اوورال محول یہ ہے کہ ایک افسر کی ذمہ داری دوسرا نہیں لیتا تو اگر اپنی ذمہ داریاں وہ لوگ ٹھیک سے نہیں دباتے تو دوسروں کی وہ کیسے لیں گے نہیں لیتے تو پھر ان کی ذمہ داری کسی اور نے مبجینا طور پر لی نہیں ہونی اور اب ایک لمبی تاریخ بھی پڑھی ہے تقریباً ایک مہینے کا ٹائم مل ہے پروسیکیوٹر کے نہ آنے کی وجہ سے میں محول بھی عدالت کا بتاتا ہوں کیا ہوتا رہا بہرحال پروسیکیوٹر کے نہ آنے کی وجہ سے معاملہ آگے پروسیڈ ہی نہیں ہو سکا لیکن کوئی کتنی ہی نائنصافی کیوں نہ کر لے آخر اللہ کی ذات نے تو انصاف کرنا ہے نا تو جتنی زیادہ نائنصافی کو جھیلنے کے بعد بندہ اللہ کی ذات سے انصاف لینے جائے گا وہاں سے انصاف اتنا زیادہ سخت ہوگا زمین پر سب سے بڑا فاتح اگر کوئی ہے تو وہ انصاف ہے زمین پر انصاف سے بڑا فاتح کوئی نہیں ہے بہرحال آپ نے اندہ قانون تو ہمیشہ دیکھا ہوگا لیکن لنگڑا انصاف کے جو دوازارہ کیس میں چل رہا ہے وہ شاید آپ نے اب سے پہلے نہ دیکھا ہو یہ لنگڑا انصاف ہے یہ لولا لنگڑا ہے یہ اٹھ نہیں سکتا یہ بساکھیوں کے ظہارے چلتا ہے کبھی جج صاحب نہیں ہے کبھی پروسیکیوٹر نہیں ہے کبھی ملزمان سائیڈ ایک نہیں آ رہی کبھی دوسری نہیں آ رہی اور حیرت انگیز بات یہ بھی کہ ناظرین جو ساری فائلیں شایلیں کھاتے شاتے معاملات ہوتے ہیں جو ملزمان کو پروائیڈ کرنے ہوتے ہیں کہ یہ کاپی ہے یہ آپ کے کرتوت ہیں اس بنیاد پر آپ فرد جرم اور آگے کیس سلنا ہے معاملات پروسیڈ ہونے ہیں یہ کاپیاں باقی ملزمان کو دے دی گئی تھی نور بی بی کی زمانت کا بھی معاملہ پینڈنگ تھا جو کہ اب پینڈنگ نہیں ہے زمانت مل گئی مجھے مارو جی ٹران ٹران جاؤ اچھ لوگ کود دو پھدکو جی وہ نور بی بی انہیں وہ کوپی پروائیڈ نہیں کی گئی تھی پروسیکیوٹر کے نا آنے کے پیرے سے کوپی بھی پروائیڈ نہیں ہوئی یعنی کوئی بھی معاملہ آگے پروسیڈ نہیں ہوا ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وہ کوپی نور بی بی کو تو پروائیڈ نہیں ہوئی چلیں سو نہیں ہوئی لیکن کوپی اگر پروائیڈ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی تو جو ملزمان بھاگے ہوئے ہیں مفرور ان کے حوالے سے کوئی کاروائی ہو جاتی مفرور ملزمان کے حوالے سے پولیس نے کوٹ کے اندر بقاعدہ طور پر پر پرسی انصاف کے دوسری جانب کھڑے ہو کے معزز جج کے سامنے انصاف کے سپاہی کے سامنے بلکہ انصاف کے علم بردار کے سامنے سر جھکا کے سرخم کر کے منت کرتے ہوئے تلہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم بزارت داخلہ کو ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ ہمیں اجازت چاہیے جی ہم اپنا شاہی اڑن کھٹولا جی شاہی اڑن کھٹولا شہر قائد کراچی سے منارے پاکستان کے خبے سجل لے کر جانا چاہتے ہیں ادھر ملزمان کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور باقی بھی پاک پتن ہے مزید کے پی کے کچھ شہر ہیں ان شہروں میں بھی جانا چاہتے ہیں ملزمان کو نکال لانا چاہتے ہیں اب ہمیں اجازت ملے گی ہم جائیں گے اس سوالے سے ممکن تھا کوئی پروسیڈنگ ہو جاتی کوئی اطلاع سامنے آ جاتی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی معاملہ ادھر بھی پروسیڈ نہیں ہو سکا بہرحال بات وہ ہے کہ ریاست سے اگر انصاف اٹھ جائے گا پیارے پاکستان میں انصاف کی صورتحال پیغام قوم کیجئے گا